فلک اپنا بچہ گرانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گی لیکن فلک اپنی اس کوشش میں ناکام ہو جائے گی کیونکہ اب آلیہ فلک سے کہہ دیتی ہے کہ فلک تمہاری طبیعہ خراب کسی پریشانی کے تحت نہیں ہو رہی بلکہ تم نے میڈیسن لی ہے اس بچے سے اپنی جان چڑھوانے کے لیے لیکن فلک ابھی تمہیں اس کی قدر نہیں ہے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ تمہیں احساس ہوگا کہ تم نے کتنی بڑی غلطی کرنے جا رہی ہو فلک آلیہ سے کہتی ہے کہ تم مجھ پر الزام لگا رہی ہو تاکہ قویر مجھ اس گھر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکال دے لیکن آلیہ تم یہ نہیں جانتی یہ بات تمہیں کتنی مہنگی پڑے گی آلیہ فلک سے کہتی ہے کہ قویر تمہارا شور ہے اور میں تمہیں اس سے الگ کیوں کروں گی اس میں میرا کیا فائدہ ہے تم اور قویر ایک ساتھ خوش رہو گے تو ہم سب خوش ہوں گے لیکن فلک تو جیسے فیصلہ کر چکی ہے کہ وہ اب قویر کو چھوڑ دے گی اب فلک پر بھوت سوار ہے صرف مارڈلنگ کا کیونکہ فلک اب اپنی کمائی ہوئی شورت کو گوانا نہیں چاہتی کیونکہ ابھی تو فلک کو مارڈلنگ کی دنیا میں بہت حسین لاغ رہی ہے یہ تو فلک کو وقت گزرنے کے بعد احساس ہوگا کہ اس نے کتنا غلط کیا